اور ایلون مسک نے تیسری جنگ عظیم کے خطرات کا اظہار کر دیا بتاتے چلیں کہ دنیا تیسری جنگ عظیم کی لپیٹ میں آ سکتی ہے ایلون مسک کا یہ کہنا تھا جبکہ اسرائیل حماس دنازے کے علاوہ روس یوکرین بھی جنگ جاری ہے اور ایلون مسک کا کہنا ہے کہ یہ لڑائی تیسری عالمی جنگ کی خدشات کو بڑھانے کا باعث ہے جبکہ تیسری عالمی جنگ تہذیبی ہے جس کے اثرات سے نکلنا شاید ممکن نہ ہو بتاتے چلیں ایلون مسک کا کہنا ہے کہ ضروری ہے کہ کسی تیسری عالمی جنگ سے بچنے کو ترجیح دی جائے یہ اہم ہے کہ جنگ سے بچنے کی سوچ کو فروغ دیا جائے روس چین اور ایران کا اتحاد امریکہ کو مشکل میں ڈال سکتا ہے یوکرین میں قیام امن ضروری ہے روس کے ساتھ معمول کے تعلقات کی بحالی میں تاخیر غیر ضروری ہے اپڈیٹ کرتے چلیں ایلون مسک نے تیسری جنگ عظیم کے خطرات کا اظہار کر دیا دنیا تیسری جنگ عظیم کی لپیٹ میں آ سکتی ہے اسرائیل حماس تنازے کے علاوہ روس یوکرین بھی جنگ جاری ہے یہ لڑائی تیسری عالمی جنگ کے خطشات کو بڑھانے کا باعث ہے جبکہ تیسری عالمی جنگ تہذیبی ہے جس کے اثرات سے نکلنا شاید ممکن نہ ہو ایلون مسک کا کہنا ہے کہ ضروری ہے کہ تیسری عالمی جنگ سے بچنے کو ترجیح دی جائے یہ اہم ہے کہ جنگ سے بچنے کی سوچ کو فروغ دیا جائے روس چین اور ایران کا اتحاد امریکہ کو مشکل میں ڈال سکتا ہے یوکرین میں قیام ام ضروری ہے روس کے ساتھ معمول کے ساتھ تعلقات کی بحالی میں تاخیر کی غیر ضروری ہے بتاتے چلیں ایلون مسک نے تیسری جنگ عظیم کے خطرات کا اظہار کر دیا دنیا تیسری جنگ عظیم کی لپیٹ میں آ سکتی ہے اسرائیل حماس تنازے کے علاوہ روس یوکرین بھی جنگ جاری ہے اور ایلون مسک کا کہنا ہے کہ یہ لڑائی تیسری عالمی جنگ کی خدشات کو برانے کا باعث ہے جبکہ تیسری عالمی جنگ تہذیبی ہے جس کے اثرات سے نکلنا شاید ممکن نہ ہو